بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز سکائی لینڈ عمرہ سیریز میں عمرہ کے پیکجز کے حوالے سے آج جو میری ایک اور ویڈیو ہے عمرہ پیکجز ہو ٹائم ٹو ٹائم جیسے میں شیئر کرتا رہتا ہوں کبھی خبار ہو نزدیک ڈیٹس میں کوئی پیکج آ جاتا ہے انڈارک فلائٹ جس طرح اس سے پہلے انڈارک فلائٹ کا میں نے پیکج دیا کابھی کم ریٹ پہ اس طرح ائر بلو سرین کی کبھی خبار سیٹ ایس کم ریٹ والی میں پیکجز شیئر کرتا رہتا ہوں آج جو میں پیکج شیئر کروں گا یہ پورے گست مہینے میں کسی بھی ڈیٹ میں جانا ہو اور سعودی ارلائن کے ساتھ ٹھیک ہے جی کیونکہ سعودی ارلائن اور باقی ارلائن کا تقریباً دس پندرہ ہزار کا ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن کچھ حاج ہی ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف سعودی ارلائن میں جانا چاہتے ہیں تو یہ پورے گست مہینے کے پیکجز ہے تقریباً چھ پیکجز ہے اور آج یہ پندرہ دن کا پیکجز میں بتاؤں گا اکیس دن کے بھی شیئر کروں گا لیکن وہ اس سے الگ ویڈیو میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ہوتلز ہے کتنی ڈسٹنس پہ ہے اور کیا ریٹس ہے ٹھیک ہے چھ پیکجز ہے پندرہ دن کے اور یہ اگست کے مہینے کے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ستمبر کے مہینے کے ریٹس زیادہ ہے اب یہ ریبیو لول سٹارٹ ہونے والا ہے تو زیادہ لوگ جانا چاہتے ہیں مدینہ تو بارہ ریبیو لول کو اس وجہ سے کافی رش ہو جاتا ہے تو جب دیمار زیادہ ہو جاتا ہے تو ہوتل والے بھی ریٹس بڑھا دیتے ہیں رائنس کا بھی فیر زیادہ ہے اگلے مہینے کا پھر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے ریبیو لول کے پیکیجز بھی کم سے کم ریٹ میں آپ کو دے سکے تو آج میں ابھی یہ بتاؤں گا 15 days عمرہ پیکیجز سعودی ارلائن کے ساتھ پیکیج نمبر 1 پیکیج نمبر 1 میں ہمارے دونوں ہوتل شٹل سرویس ہے مکہ میں جو ہوتل ہے مناظر تقویہ ابراہیم خلیل روڈ میں ہے اور یہ تقریبا ڈیلھ سے ڈیلھ کلیمیٹر کے ڈسٹنس پہ ہوتا ہے ڈیلھ سے دو کلیمیٹر کا ڈسٹنس ہوتا ہے اس کا لیکن اس کی 24 آر شٹل سرویس آپ کو اویلیبل ہوتی ہے جب بھی آپ نے ہوتل سے حرم تکانا ہے تو آپ کو ہر ٹائم ٹرانسپورٹ مل جاتی ہے ہوتل کی طرف سے فری آب کاسپ مدینہ کا جو ہوتل ہے وہ بیت الساد یہ بھی شٹل سرویس ہے کنگ فاد روڈ پہ ہے تو یہ بھی تقریبا آپ کو کلیمیٹر سے زیادہ ہے اس وجہ سے آپ کو شٹل سرویس اس کی مل جاتی ہے اس کا جو شیرنگ روم ہوگا کواٹ روم ہوگا ٹرپل روم ہوگا ڈبل روم ہوگا شیرنگ روم ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک ہے یا دو ہے شیرنگ روم میں جاتے ہیں دو ایک دو بندے ادھر سے ہو جائیں گے باقی بندے کئی اور سے ایڈ ہو جاتے ہیں تو روم پورا ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ میل روم الگ ہوتا ہے فیمیل روم الگ ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ میل اور فیمیل مکس ہوتے تو جو بہنیں جانا چاہتی ہے اکیلی تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ ان کو ہم اکاموڈیٹ کریں گے لیڈیز کے ساتھ پانچ بیڑ والے روم میں ٹھیک ہے جی تو جو شیرنگ روم ہوگا انہی دو ہوتل شٹل سروس والا اور سعودی ارلائن فلائٹ ہوگی ایک لاکھ پچامے ہزار روپے میں پانچ ہزار کم دو لاکھ میں آپ کو پورا پیکج مل جاتا ہے کواڈ روم کسی نے لینا ہے چار بندے ہیں ایک روم میں سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کی یہ کواڈ روم ہوتا ہے اور وہ ہے ایک لاکھ ستانوے ہزار روپے میں اس طرح ٹھپل روم دو لاکھ روپے میں اور ڈبل روم دو لاکھ دس ہزار روپے پر ہیڈ جتنی بھی ریٹس میں بتاؤں گا یہ پر ہیڈ ہے اگر کواڈ روم کا ایک لاکھ ستانوے ہزار ہے تو یہ پر ہیڈ ہے اگر چار بندے ہیں تو ملٹیپلائی بھائی چار ہو جائے گا ٹھیک ہے جن تو یہ تو شٹل سرویس ہوتل ہو گئے کم سے کم ریٹ ہو گئے پیکیج نمبر ٹو ہے جس میں لینڈ پریمیم ہوتل ہے ہجرہ روڈ پہ ٹھیک ہے ہزار میٹر پہ ہے کلومیٹر تقریبا لیکن یہ واکنگ ڈسٹنس ہے یہ آپ کو سارا اس مہین روڈ پہ واکنگ ہے اور مدینہ میں آٹھ سو میٹر پہ ہوتل ہو گئے ویسام مدینہ ون عوالی سائٹ پہ ہے آٹھ سو میٹر کے ڈسٹنس پہ بڑا سا سیادہ واک ہے دو لاکھ میں شیرنگ روم دو لاکھ پانچ ہزار میں کواڈ روم دو لاکھ پندرہ ہزار میں ٹھپل روم اور دو لاکھ بتیس ہزار میں ڈبل روم ہوگا پر ہے پیکیج نمبر تری پیکیج نمبر تری میں ابراجل کسوہ جس کا دوسرا نام کسوہ ٹاور بھی ہے یہ نو سو میٹر پہ ہے اس کی بھی ٹونٹی فور آر شٹل سرویس ہوتی ہے اور یہ کسوہ ٹاور کی جو لوکیشن ہے اس میں آپ بائی واک بھی آ سکتے پندرہ سے بیس میٹ کے اندر آپ حرم تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ واک کرنا چاہتے ہو ہر ٹائم آپ کو شٹل سرویس مل جاتی ہے کسوہ ٹاور کی کسوہ ٹاور کے ساتھ مدینہ میں نجوم المدینہ ہوتل ہے یہ پانچ سو میٹر پہ ہے ساڑھے چار سو میٹر سے پانچ سو میٹر کے ڈسٹنس پہ ہے مرکزیہ سے باہر اور یہ بھی اچھا ہوتل ہے ساف سترہ ایکانومی ہوتل ہے یہ جو پیکیج نمبر تری ہے اس کا شیرنگ روم جو پر ہیڈ ریٹ ہوگا دو لاکھ تین ہزار کواڈ روم دو لاکھ پانچ ہزار ٹرپل روم دو لاکھ تیرہ ہزار اور ڈبل روم دو لاکھ تیس ہزار پر ہیڈ ٹیک ہو گیا پیکیج نمبر فور میں ہیں پیکیج نمبر فور جو ہے یہ مسارات سلور ہوتل ہے سات سو میٹر کے ڈسٹنس پہ ہے ابراہیم خلیل روٹ پہ اور جو مدینہ کا ہوتل ہے عبداللہ الفوزان یہ بھی سات سو میٹر کے ڈسٹنس پہ ہے دونوں واکنڈ ڈسٹنس ہے پانچ سے دس منٹ کے اندر اندر پہنچ جاتا ہے بندہ یہ دونوں بھی ایکانومی اچھے ہوتلز میں سے ہے اس کا جو ریٹ ہوگا شیرنگ روم دو لاکھ پانچ ہزار روپے دو لاکھ سات ہزار کواڈ روم دو لاکھ سولہ ہزار ٹرپل روم دو لاکھ پانچ ہزار میں ڈبل روم ہوگا پیکج نمبر فائب فائب نمبر پیکج میں پھر میں ہم آپ کو کسوہ ٹاور ہم نے دیا ہے کسوہ ٹاور مکہ مدینہ میں ارجوان المدینہ مرکزیہ کے اندر ہوتل تھاڑی تین سو میٹر کے ڈسٹنس پہ یہ پیکج جو ہے یہ آئیڈیل پیکج ہے کیونکہ اس میں آپ کو مکہ تو ظاہر ہے اچھا ہوتل مل رہا ہے ٹونٹی فور آنٹ شیٹل سرویس کے ساتھ کسوہ ٹاور مل رہا ہے مدینہ میں آپ کو ساڑھے تین سو میٹر پہ نزدیک اتنا نزدیک ہوتل ہے کہ آپ فورا جو ہی ازام شروع ہو جاتی ہے آپ پہنچ جاتے ہیں نماز کے لیے کوئی مددہ دور نہیں ہے نزدیک ہے تین چار منٹ کے واگ پہ ہے یہ ہوتل تو اس کا جو شیرنگ روم ہوگا دو لاکھ دس ہزار پرہنڈ کواڈ روم دو لاکھ پندرہ ہزار ٹرپل روم دو لاکھ اٹھائیس ہزار اور ڈبل روم دو لاکھ چوہ نازار روپے میں پیکج نمبر سکس سب سے آخری پیکج اور سب سے نزدیک ترین ہوتل مکہ کا جو ہوتل ہے مسارات رکم ساڑھے تین سو میٹر پہ ہے ابراہیم خلیل لوٹ پہ اور مدینہ میں ہے ماترہ تائی باتو مرکزیہ کے اندر ڈائی سو میٹر کے ڈسٹنس پہ ہے یہ جو پیکج ہیں دو لاکھ تائیس ہزار میں شیرنگ روم دو لاکھ بتیس ہزار کوارڈ روم دو لاکھ انچہ ہزار ٹھپل روم دو لاکھ تریہیس ہزار روپے میں دبل روم ہوگا تو یہ چیپ پیکج میں نے آپ کے ساتھ شیر کر دیئے پندرہ دن کا پیکج ہے یہ اس میں ٹوٹل چودہ نائٹس بن جاتے ہیں آٹھ نائٹس مکہ میں ہم آپ کو دیں گے چار نائٹس مدینہ پہلے چار نائٹس مکہ پھر چی نائٹس مدینہ اور پھر واپس چار نائٹس مکہ مطلب مکہ آٹھ نائٹس اور مدینہ چی نائٹس ٹھیک ہے سعودی ارلائر کی فلائٹ کے ساتھ اسلام آباد سے کسی نے جانا ہو کسی نے لاہور سے جانا ہو کسی نے کراچی سے جانا ہو کسی نے پشاور سے جانا ہو کسی نے ملتان سے جانا ہو سب کے لیے یہ پیکجز اویلیبل ہیں جنہوں نے جہاں سے بھی ٹریول کرنا ہے ان کو یہ ہم دے سکتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آفس وزٹ کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی سعودی کا ای ویزا ہے اوریجنل ڈاکومنٹس ہمیں نہیں چاہیے ہوتے آپ نے ہمیں ویڈس اپ پہ بیگنے سکین کا بھی کلیر پاسپورٹ شناتی کارڈ اور ایک تصویر یہ تین ڈاکومنٹس آپ نے ہمیں ویڈس اپ کرنا ہے اپنا پلائن بتائیں گے کہ کس سٹی سے جانا ہے سیم ڈے میں آپ کا ٹکٹ ہم بیج دیں گے ویڈس اپلائی ہو جائے گا دو تین دن میں آپ کو ویزا ہوتل وچز ہمیں کو ویڈس اپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی پیکج میں کیا شامل ہے ریٹرن ٹکٹ ہے سعودی ایرلائن کا عمرہ ویزا ہے ٹرانسپورٹ ہے کمپلیٹ ٹرانسپورٹ اور ہوتلز ہیں کانا پینا زیارات اس میں انکلوڈڈ نہیں ہوتے عمرہ پیکجز میں وہ آپ خود سے کر لیتے ہیں تو یہ اگست کے مہینے میں بہت مناسب ریٹس چل رہے ہیں اس کا ریٹ کافی کم ہے رین ٹکٹ کی وجہ سے اگلے مہینے میں پھر ریٹس ابھی سے ہمیں محصول ہو رہے کافی زیادہ ہیں مطلب اس میں ٹکٹ بھی توڑا مہنگا ہے اس میں ہوتل ریٹ بھی زیادہ ہے تو اللہ کرے کم ہو جائے بھی ٹائم ہے لیکن فیلال ریٹ ایسے آ رہے ہیں کہ اگلے مہینے کے پیکجز مہنگے ہوں گے تو جو بہنیں جو بائیں جانا چاہتے ہیں کم سے کم ریٹ پر ان کے لئے یہ اگلے مہینہ یہ بہترین اپورٹنیٹیز ہے کہ جائے اور عمرہ کرے اس وقت رش بھی تھوڑا سا کم ہوا ہے کیونکہ ہاجی تقریباً واپس آئے ہوئے سارے عمرہ بھی نیا نیا ہے تو مطلب ابھی پچھلے مہینے سے سٹارٹ ہوا ہے جولائی سے رش کم ہے جن کے پاسپورٹ رڈی ہے وہ فوراً اس میں جا سکتے ہیں دوسرا جو جن کے پاسپورٹ رڈی نہیں ہے اور وہ ان پیکیجز کے لئے پاسپورٹ بنانا چاہتے تو ان کو میں بتا دو کہ آپ پاسپورٹ ای پاسپورٹ اپلائی کریں کیونکہ جو نارمل پاسپورٹ ہے یا ارجنٹ پاسپورٹ جو ساڑھے چار آزار یا ساڑھے سات آزار فیسو ہیں وہ پاسپورٹ تھوڑے سے لیٹ مل رہے ہیں تھوڑے سے ایشوز ہیں اس کی انک نہیں ہے یا جو بھی مسئلہ مسائل ہے لہٰذا آپ نے ای پاسپورٹ اپلائی کرنے جو آپ کو تین چار دن میں وہ مل جاتا ہے ابھی ای پاسپورٹ وہ کوئی اس کا کوئی الگ پرنٹنگ طریقہ ہے اس کے لئے اس انک کی ضرورت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے باقی پاسپورٹ تو تاخیر کا شکار ہے اس لئے آپ ای پاسپورٹ اپلائی کریں اس کی فیز تقریبا نوہزار روپے آپ کو تین چار دن میں وہ مل جاتا ہے تو جن کا ارادہ ہے جلدی چاہنا چاہتا ہے تو کوشش کریں ای پاسپورٹ اپلائی کریں جن کا زیادہ جلدی نہیں ہے ایک دو مہینے بعد جانا چاہتے تو پھر وہ ارجل پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں نارمن بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے جن کو پتہ نہیں ان کو میں بتا دیا تاکہ آپ کے نالج میں ہوگر آپ نے فورا جانا ہے تو ای پاسپورٹ ایک نکلا ہے وہ آپ اپلائی کر دیں انشاءاللہ وہ آپ کو دو تین دن میں مل جاتا ہے بکنگ کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں سکائلین ٹریولینڈ ٹورز پرائیویٹ لیمیٹڈ گلبر گرینز اسلام آباد میں ہمارا ہیڈ آفیس ہے اور ورڈ وائیڈ ہمارے کلائنٹس ہیں اس چینل کے ترو الحمدللہ دنیا کے ہر ملک سے تقریباً کونے کونے سے میرے ساتھ لوگ رابطے کرتے ہیں عمرہ کے لیے بھی ویزٹ ویزاز کے لیے بھی اس کے علاوہ ہم ٹورز بھی کر رہے ہیں جو ٹریول ہسٹری بناتے ہیں یا ٹورز ان کے لیے بھی لوگ اپلائیو ہمارے ذات کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ بھی کہیں پیٹی ہو بے شک آپ اس کے نزدیک نہ ہو دور بھی ہو تو آپ ہم پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس فیڈ میں کافی عرصے سے ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے آپ نے پیکچ جہاں سے بھی بک کرنے آپ ہمیں ویٹس اپ پہ ڈاکومنٹ سنڈ کریں پیسے ہمارے کمپنی اکاؤنٹس میں بیجیں اور آپ کا پیکچ فورا بک ہو جائے گا اگلی ویڈیو تک میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ